اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس کی ڈیزائن سٹوڈیو میں ہوں آپ کا مینٹور جان شیر خان اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب میں جی ایس کی ڈیزائن سٹوڈیو کو سرچ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بے کلک کر کے نوٹفکیشن آن کیجئے اور پھر میں پھر ہو کہ آج میں ایک بہر کلاس آپ کے لئے لے کے آئے ہم ایک چھوٹا سا ٹول جیسے کہ ہم سٹیپ بے سٹیپ ایک ٹول سیکھ رہے ہیں سو آج کی کلاس میں بھی ہم ایک ہی ٹول سیکھیں گے تاکہ ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کر سکے اور آپ کو پیکٹس کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملیں سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سوفٹر پر آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں کچھ ویڈیوز ہیں یہ ویڈیو ہو گئے یا ہم اسی ویڈیو کو ڈریک کر کے یہاں لے آتے ہیں اور اس میں سے ہم کچھ پارٹ مارکن اور مارک آؤٹ کر لیتے ہیں اب یہ پارٹ مارکن مارک آؤٹ ہے سو ہم اسے ڈریک کر کے اس ویڈیو کو یہاں لے آتے ہیں اچھا اس ویڈیو کو یہاں ڈریک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آج کا ٹول ہے وہ ہے ریٹ اسٹریس ٹول ٹھیک ہے ریٹ اسٹریس ٹول کیا کام کرتا ہے سو وہ اب ہم دیکھتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا کہ ہماری کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سلو موشن پر بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایڈٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اسٹریس ٹول یہاں سے سیلیک کریں گے اور ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس وقت مطلب ٹائم ڈیرویشن 8 seconds اور 16 frames ٹھیک ہے اسٹریس ٹول Sachs میں ٹائم لینڈ1 کو یہاں لے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹائم lun performers 4 second 4 seconds 24 frames کی timeline آگی تھا تو اس کا ٹائم ڈیوریشے شوق ہو جرا تا تھی ٹھیک ہے اب ہم جو ہماری ویڈیو ہے اگر میں اس کی لیندھ رہا دوں گا ہماری سپیڈ ہوگی وہ خود بخود کم ہو جائے گے اور اگر میں اس کی لیند کم کر دوں گا سو ہماری سپیڈ بڑھ جائے گی سو اب ہم کر کے دیکھتے ہیں ریٹ سٹیس ٹول سیلیک کرنے کے بعد ہم اسے آگے کی طرف ڈریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ کو نیچے یہاں ٹائم ویروشن بھی شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے کہ ہماری ویڈیوز کتنی تھی اور اس میں ایڈیشن کتنی ہو رہی ہے اب نیچے جو آپ کو یہ ٹائم شو ہو رہا ہے بلس کے ساتھ سیکنڈز اس میں ایڈ کرنے کے بعد وہ ہو رہا ہے نائن فریمز نائن سیکنڈز اور ٹوانٹی ایڈ فریمز ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کی لیند اب ڈبل ہو گئی ٹھیک ہے سو اب اگر میں اسے پلے کر کے دیکھاؤں سو یہ آپ کو سلو موشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ویڈیو جو ہے ہماری وہ بلکل سلو موڈ پہ ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے انڈو کر دیتا ہوں اور یہاں میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دیکھاتا ہوں سو یہاں آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ٹرین کی سپیڈ بلکل نورمال ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کی لیند بڑھا دیتا ہوں مزید بڑھا دیتا ہوں میں آراؤنڈ اسے ٹوانٹی سیکنڈز پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے سو اب اگر میں اسے پلے کروں گا سو اب آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارا بس یہاں ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر میں اسے یہاں اپنے ٹائم کے حساب سے ایڈجس کرنا چاہوں سو ہمارا بس یہاں پہ ہے سپیڈ ایر ڈیوریشن ٹھیک ہے میں سپیڈ ایر ڈیوریشن کو سیلیک کرتا ہوں یہاں پہ اس وقت ہمارے بس ہنڈیڈ پرسنٹ شو ہو رہا ہے جو ہمارا ویڈیو کلپ ہے وہ ہے فور سیکنڈز اور 28 فریمز کا یہاں یہ اس کی ٹائم ڈیوریشن بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں اور اس کی جو سپیڈ ہے اس وقت 100 ہے اگر میں اس کی سپیڈ کو 200 کر دیتا ہوں یہ جو ہمارا فریم ریٹ ہوگا وہ مجھلے ویڈیو کی جو لیندھ ہوگی وہ ہاپ ہو جائے گے اور 200 سپیڈ کرنے کے بعد ہم اسے اگر اکے کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو ویڈیو کے چکلپ ہے یہ اس وقت یہاں پہ رہا ہے اس کے انڈ یہاں ہو رہا ہے انڈک پوائنٹ یہ یہاں پہ را جائے گے جہاں پہ ٹائم لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اکے کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو ہماری ویڈیو تھی وہ مجھلے چھوٹی ہو گئی اب اگر میں اسے پلے کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی فاسٹ پورپرڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ 100% تھی میں نے 200% کر دی تھی میں نے اسے انڈو کر دیا اور میں اسے سپیڈ ڈیوریشن میں دوبارہ ہوں گا اور میں اگر چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کے وائل مطلب ٹائم کے اکارڈنگ یہ فور ایکزمپل ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہمیں کچھ ایڈز بنانے ہوتے ہیں یا کمرشل بنانے تو اس میں ہمیں ٹائم ڈیوریشن پہ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائم ڈیوریشن پہ اگر ہم اسے کریں گے تو ہم یہاں کلک کر کے ڈرائگ بھی کر سکتے ہیں ٹائم ڈیوریشن پہ چلنا ہوں یا رائٹ کی طرف ڈرائگ کر رہے ہو اگر لیوٹ کی طرف ڈرائگ کریں گے تو اس کی لینڈ جو ہے کم ہوگی رائٹ کی طرف ڈرائگ کریں گے تو لینڈ اس کی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے کلک کر کے سمپل یہاں سے یہ ایٹ سیکنڈ تھا ہم اسے تھارٹی ایٹ سیکنڈ کر کے اور یہاں پہ زیرو زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا بلکہ ہم 45 سیکنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے 45 سیکنڈ جیسے ہی کیا ہے اس کی جو ویڈیو کی ٹائم لینڈ تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے وہ 45 سیکنڈ پہ اب اگر ہم اسے پلے کریں گے تو اب یہ دیکھی بہت ہی سلو بہت ہی زیادہ سلو ہو گئی ہے ہمیں لگ بھی نہیں رہا کہ یہ ویڈیو پلے ہوئی بھی یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے سو میں اسے انڈو کر دیتا ہوں اور ہم اسے 200 پہ بلکہ 25 پرسنٹ پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 25 پرسنٹ پہ ہم نے جیسے ہی کیا ہے سو اب یہ دیکھی یہاں پہ اس کی ٹائم لیوشن ہے 19 سیکنڈ ٹھیک ہے سو اب میں نے اسے اکی کیا ہے سو اب اس کی لینڈ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ٹرین ہے یہ آگے کی طرف موڈ ہو رہی ہے سم ٹائمز ایسے کلپ ہوتے ہیں اس پہ ہمیں ایڈیٹنگ کر کے اس کو بیکوڈ کرنے پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاروں یہی ویڈیو ریورس موڈ پہ ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے ہم سیمپل یہاں ریٹ ٹک کریں گے سپیڈ دیوریشن سپیڈ دیوریشن پہ کرنے کے بعد یہاں ہے ریورس سپیڈ ریورس سپیڈ ہم سیمپل چیک لگائیں گے چیک لگانے کے بعد ہم اسے اکی کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹرین ہے وہ اپوزٹ ڈیریکشن میں ہوگی ٹھیک ہے اگر دیکھیں یہ ٹرین اس طرف آ رہی ہے مطلب آگے پیچھے کی طرف آ رہی ہے پہلے وہ ٹرین جو پوزیشن تھی آگے کی طرف تھی ٹھیک ہے اور اب وہ پیچھے کی طرف ہے تو اس پہ ٹرین آگے کی طرف چکتے ہیں ٹھیک ہے سو ریٹ سٹسٹس ٹول سے ہم چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں لیکن سپیڈ دوریشن بہرہ بھی ہم اس سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ریورس بھی ہم اس کا ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آج آج کلاس بھی کافی ہیلپ فوری ہوگی آپ کے لئے انشاءاللہ کلک کے لئے آپ پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ حابس